میں ہوں دیمینگو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے نہیں ہوں پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن سے گزر رہا ہے یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں پہلے لوگ سیاسی پارٹیوں کو خاندانی بیس پہ یا تلوک بیس پہ سپورٹ کرتے ہوتے تھے مگر جب سے یہ سوشل میڈیا ہے یا لوگ جو ہے اندیوہ اپنی فیورٹ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیس جو ہے سیاسی پارٹیوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستانی اوام جن کے گھر کھانے کے لیے ہو نہ ہو ان کو گھر کی ٹینشن کوئی نہیں ہے وہ بس سیاسدانوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کلٹری ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ ایکسٹریمیس ہیں جب وہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو ان کے رستے میں پھول بچھاتے ہیں ان کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں مگر جب ان سے نفرت کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں جی ان کو پھانسی پہ لڑکا دیا جائے اور یہی تو ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے جو اندیوہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں اور جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں حالانکہ یہی لیڈر وام کو کوئی خیال نہیں کرتے جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں ان کو لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا سیاستدان کا مطلب گیا سیاستدان کا یہی مطلب ہوتا کہ سیاست لگا گے اپنا علو جو ہے وہ سیدھا کرنا اور وام کو بے وکو بنا گے اپنے مگر لگا لینا جب میں کوئی کڑی نہیں ہوں دی انہوں نے پندرہ پندرہ منڈے مگر لائے ہوں دینا ہر لیڈر جو ہے وہ اپنا منشور دیتا وہ کھسی سا منشور اس کا ہوتا ہے وہ اپنی وام کو پامپ کرتا کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے ہم یہ چینجنز رائیں گے ہمارا فیوچر روشن ہوگا ہم لوگوں کو تلین دیں گے روٹی دیں گے کپڑا دیں گے مکان دیں گے یہ سب کو جھوٹی ہوتا ہے اندر سے یہ سارے ملے ہوتے ہیں وام کو بے وکو بنا رہے ہوتے ہیں جب یہ کٹھے بیڑتے ہیں تو ہسرے ہوتے ہیں شوگر لگا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ غریب آدمی دیں گے بیڑے گھر کندے نے انہوں پتا ہے کہ انہوں کوش نہیں لبنا پھر بھی سوچ ہوئے چھے جان کے انگلہ دیں گے انہوں کوش نہیں لب دا اور غریب آدمی پہ یہ جو کیسز وغیرہ بنتے ہیں اندھی ٹھکائی اندھی یہ غریب آدمی نہیں باچدامیر آدمی یہ سیاستان سارے باچے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ آتا یہ ساری چیزیں ٹمپریری ہوتی ہیں ان پہ کیس وغیرہ یہ بعد میں چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں وہ اہمیں یہ پاگل ہوئے ہیں لیڈرنا دے پیچھے ہڑا گے انہوں کوشو نہیں لبنا ہے اہمیں کھجل ہو رہے ہیں انہوں اپنے فیوچر دے بارے سوچنا چاہیے ہیں لیڈرنا دے انہوں کی دینا ہے بس اقتدار کے لیے ان سب کو بھوک ہے جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے ہم یہ چیزیں ٹھیک کریں گے مگر جب اقتدار میں آتے ہیں تو لسی بھی کس ہو جاتے ہیں پاکستان کے عبادی زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل ہے مگر یہی نوجوان جو آیا وہ لیڈروں کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں ان لیڈروں نے کچھ نہیں دینا یہ سب عوام کو ٹریپ کر رہے ہیں عوام کو پیچھے لگا رہے ہیں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے جب اقتدار میں آتے ہیں تب یہ کون سا جو آیا وہ ہینڈ پاپو کھار لیتے ہیں یا جنڈے کو آٹ دیتے ہیں نوجوانوں کو جو آیا وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنا مستقبل بنانا چاہیے ان لیڈروں کے کھوکھلے ناروں پر نہیں آنا چاہیے اور ریلی اور جلسوں میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے حالانکہ یہ سب کی سب چیزیں بے فضول ہیں اور لوگوں کو بے وکوف بنانے کا طریقہ ہے کچھ سیاسی پارٹی ہیں جو آئے وہ اپنے ورکروں کو بریانی اور دیاری پہ بھی لے کے جاتی ہیں وہ ورکر بھی پہنچ جاتے ہیں انے وہاں یہ سارے لیڈروں کے اوپر خون کے دبے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان سب لیڈروں نے لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے غزر کر سیاست کی ہے اور یہ سارے لیڈر ایک جیسے ہیں اور اندر سے بھی ایک جیسے ہیں ان کی پارٹیوں میں بھی لوٹے ہیں اور رشتہ دار بھی ایک دوسرے کی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں سارے کرپٹ ایک دوسرے کی پارٹیوں میں ہیں اور لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی جی کہتے ہیں جی وہ لیڈر اچھا ہے وہ لیڈر اچھا ہے یہ لیڈر اچھا ہے یہ ٹھیک کرے گا وہ ٹھیک کرتا رہا ہے یہ سب کے سب کھوکھلے نہ رہے ہیں اور یہ لیڈر جب پاور میں اور اقتدار میں آتے ہیں تو یہ کوئی کام نہیں کرتے بس لسی پی کے سوئے رہتے ہیں کبھی ملکی دورے کرتے ہیں کبھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بس یہی ان کا کام ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ چھڑلنے ہیں اگر اپنے لیڈروں سے مبت کرتے ہیں تو ان کے پیچھے پاگل نہ ہو جان نہ دیں سیاستدان جو ہے وہ بس ساری ایک جیسے ہیں اندر سے بھی ملے ہوئے ہیں لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی اور ہر پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو جان مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں مگر ان کو کیا فائدہ ان چیزوں سے ہوتا ہے لیڈر تو وہیں کہ وہیں ہوتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو سیف رہتے ہیں اقتدار کے بوکھیں ہیں لوگوں کو مگر لگایا ہوئے اور جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ بچارے ان کے پیچھے جانے دے رہے ہیں اور آپ سب ابھی بھی چھپ ہیں کیوں جواب دیجئے ہمیں یہ سارے سیاستدانوں نے لوگ مروائے ہیں اور لوگ مروائے ہیں یہ سارے کے سارے خون نہیں ہیں ان کے کپڑوں پہ خون لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں نہ انہوں نے کوئی لوگوں کو روزگار دینا نہ انہوں نے لوگوں کا کوئی مستقبل سوار نہ بس ان کو یہی چاہیے کہ ان کو پاور میں آنا کسی نے وزیر عظم بننا کسی نے وزیر علا بننا کسی نے وزیر بننا کسی نے مشیر بننا بس انہ دے پیچھے ہی کھجل ہو رہے ہیں سارے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ان خسی اور کھوخلے ناروں پہ نہ جائیں جو لیڈر لگاتی ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو یہ لیڈر خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان میں ہر بندہ جو ہے کرپشن کرتا ہے ہر بندہ بیمان ہے ہر بندہ ملاوٹ خور ہے ہر بندہ رشوت خور ہے ہر بندہ ایک دوسرے کی جڑے کاٹ رہا ہے ہر کوئی جو ہے وہ جوٹ بور رہا ہے اور پیسے کمار رہا ہے نابطول میں کمی کر رہا ہے یہ چیزیں تو ہمارے واہ میں مجود ہیں نہ ان لیڈروں نے کسی کے گھر میں بو ختم کرنی ہے نہ کسی کو آٹا لے کے دینے نہ کسی کو گھر لے کے دینے نہ کسی کو روٹی لے کے دینے نہ بچیوں کی شادی کرنی ہے نہ روڑے پکی کروانی ہے نہ مکان پکے کروانے ہے نہ بڑی بھائی کی شادی کرنی ہے نہ چھوٹے بھائی کی شادی کرنی ہے نہ بہنوں کی شادی کرنی ہے خود ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہے تو لہٰذا ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہو